یہ کہاں کا منیسٹر ہے مجھے تو یہ ڈاکٹر ہی نہیں لگتا یہ ڈھنگا ڈاکٹر لگتا ہے ایک چینمن بات ہے کہ آپ بچوں کو بغیر اگزیم کے پرموٹ کر رہے ہیں آج کل نو جوان بچے اور بچیاں جن کو ماں باپ پردے میں رکھتے تھے آج خود نیٹ کا پیکج کر کے کمرے میں دے رہے ہیں اور کمرہ بند کر رہے ہیں کہ بچوں پڑو پتہ نہیں کیا وہ نیٹ پہ کیا کیا کر رہے ہیں میرے پیشے اس حادثہ کا اور پابلشر کا جمعہ غفیر ہے کہ بہت بڑی ریلی کی صورت یہ اختیار کر چکا ہے یہ لوگ مجبور ہو کر ناصر باغ میں آ چکے ہیں اور ان کی تجاجی ریلی یہاں سے اسمبلیہ تک جائے گی یہ حکومتی پلیسوں سے ندخسک ناراض ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا معاشی قتل بند کیا جائے ہمیں روزگار دیا جائے اسی طرح ہی اس حادثہ کرام نکلے ہوئے ہیں سرکوں پر یہ ہمارے لئے بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا سب سے پڑا لکھا طبقہ آج روڈوں پہ آ چکا ہے ان کا کیا آنے کا لاحی عمل ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد ناظرین ہم مال روڈ پہ موجود ہیں اس طرح ہمارا کافلہ روان دوان ہے اس کی طرف مال روڈ سے اسمبلیہ آگے طرف گامزن ہے تو ہمارے ساتھ آر پرائیویٹ سکوئی اسوسیشن شادرہ کے عہدے داران پیچھے آ رہے ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا لاحی عمل ہے یہ کیوں آ چکے ہیں سیکرٹی چودی بہت ساتھ موجود ہیں آئی ہم ان سے بات کر دیں السلام علیکم سر علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ خیریہ سے اللہ کا شکریہ جی سر شادرہ میں میری آپ سے بات تو بھی تھی آج آپ کو مال روڈ پہ آنا پڑ گیا آج پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے کہ اسوسیشن شادرہ کو سڑکوں پہ آنا پڑ گیا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ لاکھوں ٹیچرز کا اسوسیشن شادرہ کا مالکان کا والدین کا اور ہر شعبے سے وابستہ افراد جو ہیں اس وقت ذراپہ اتجاز ہیں ان کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے خدارہ جس وحد ایک ایسا شعبہ تھا تعلیم جس کے اوپر ایس اوپیس پہ عمل ہو رہا تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم سارے ایس اوپیس کے قوائد و ذوابت پورے کر رہے تھے وہ ہمیں یہ سزا کیوں دی گئی ہے خدارہ آپ نئے روزگار مت دیں آپ پرانے تو نہ چھیلنے آپ نئی نوکریاں کہاں سے دیں گے آپ تو پہلے والے جو لوگ ہیں ان کو بے روزگار کر رہے ہیں اور اس انڈسٹری سے وابستہ ہر شخص کا بہتشی قتل عام کیا جا رہا ہے کرونا کہاں ہے کرونا آپ ہمیں بتائیں کیا پارکوں کے اندر کرونا نہیں ہے کیا شادی آلوں کے اندر کرونا نہیں ہے کیا بچے جب والدین کے ساتھ پارکوں میں جاتے ہیں شادی آلز میں جاتے ہیں تو وہاں کونس ایس اوپیس پہ ہے مسئلہ یہاں تو بچے ایک کلاس کے اندر بیس بچے ہم نے بلائے ہوئے تھے اور وہ آلٹرنیٹ ڈیس کے اندر بلائے ہوئے تھے ہم اس کے اوپر پورا عمل کر رہے تھے تو ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ہم نے حکومت کے وضع کردہ حصولوں کو بنایا خدا کا واسطہ ہے لوگوں کو کرونا سے اگر مرنا ہے تو یقین کریں ہمیں پھر ویسے ہی مار دیں آپ ویسے جو قتل عام کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے پھر ہم کرونا سے مر جائیں کم از کم لوگوں کے چولے تو ڈھنڈے نہ ہوں کل کی ہمارے ایجوکشن منسٹر شفکر محمود کی ایک ٹویٹ ہے کہ ہمارے سکول بند کرنے کا فیصلہ بڑا اچھا تھا جس سے انہوں نے اپنے فیگر نکال لیا ہے کرونا کے جس سے ہم پاکستان میں day by day increase ہو رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ایک ٹویٹ تھا کہ سکول بند کرنے کا فیصلہ بڑا اچھا ہے آیا کہ جو ہمارے منسٹر ہیں ایجوکشن منسٹر شفکر محمود صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ابھی بھی ٹھیک ہے وہ ابھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں وہ ابھی بھی اس چیز کو accept نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ یونیسیف کی ریپورٹ دیکھ لیں آپ قیمت انتیدہ کی ریپورٹ دیکھ لیں یہ بچوں کے اندر کرونا ہے کہاں یہ غلط کہہ رہے ہیں ہمارے منسٹر ان کی جو معلومات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں بچے تو بہت سیف تھے سکولوں کے اندر آگے وہ بزاروں میں جانی رہے تھے شادیوں پر گھل مل نہیں رہے تھے تو ایک کلاس کے اندر آگے بقاعدہ ہم دیس انفیکشن سپریے کرتے تھے سانیٹائزر سے ہاتھ ان کے دل کرواتے تھے اور بچوں کے اندر وہاں کلاسوں کے اندر ہم سوشل ڈسٹنس اس کو مینٹین کرتے تھے مجھے بتائیں کہاں ہے باقی کون سے ایسے شعبے میں جہاں سوشل ڈسٹنس مینٹین ہو رہا سانیٹائزر ہو رہا یہ غلط ہے ان کی رپورٹ کرونا تو آپ رپورٹ دیکھنا نا سکول گوئنگ بچوں کے اندر دکھرونا ہے ہی نہیں مجھے کوئی ایک ڈسٹ دکھا دیں جو سکول گوئنگ بچوں کے اندر دکھر ہوئی ہو السلام علیکم سیر کیا موقف ہے آج آپ کا مالور تک آ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ اسادزہ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ہر بندہ حکمرانوں سے عزت مانگ رہا ہے کوئی ووٹ کو عزت کی بات کر رہا ہے کوئی تاجر جو ہے وہ عزت کی بات کر رہا ہے آج پاکستان کی تاریخ کا بلیک ڈے ہے کہ آج اسادزہ بھی سٹکوں پر آ گئے ہیں کیونکہ اسادزہ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے اور کوئی حکومت نے نہ کرزے دیئے ہیں نہ کچھ لوگوں کے چولے ٹھنڈے کر دیئے گئے ہیں اور کنٹین والے ہیں رکشہ والے ہیں جو بچوں کو لے کے آتے تھے اور ٹرانسپورٹر جو ہیں اور ان کا بھی معاشی مستقبل تباہ کر دیا گیا ہے یہ پاکستان کی واحد حکومت ہے جو کہ کسی بندے کو عزت نہیں دے رہی اور خود عزت مانگ رہی ہے آپ خود بتائیں کہ کس وقت تک ہم برداشت کریں گے آج خیبر سے کراچیزہ کے سجاج ہو رہا ہے اکیڈمیز کے اور کالجیز کے آدھر خلیق صاحب لانانسر صاحب اور مہین چوزری باہد احمد اور ہمارے باقی رفاقہ ایکار حسنین صاحب ہیں سرشزا صاحب ہیں چوزری باہ صاحب ہیں ویس احمد کاٹھیا صاحب ہیں جوک در جوک لوگ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور راول پنٹی سے بھی ہمارے کافل رواند وہاں ہیں راستے میں جگہ جگہ کافلوں کو رکا جا رہا ہے جس کی ہم ضبر کرتے ہیں لیکن میں ایک بات بتا دوں اگر یقن تاریخ سے حکمرانوں نے اکیڈمیز پرائیوٹ کالجیز پرائیوٹ سکولز کو نہ کھولا آپ یکم جنوی سکول کھولیں گے جیسا کہ جب میں شادرہ میں تھا آپ نے تب ڈیڈلائن دیتی گورنمنٹ کو آپ پندرہ دسمبر سے سکولز اوپن کر لیں گے تو اس ڈیڈلائن میں کیا فرق ہے خالی سورت ٹائم میں فرق یہ ہے کہ حکومت کے لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ہاتھوں ہوڑا رکھیں تو ہم نے کہا تھا کہ چلنگ ٹھیک ہے ہم دس دن اور آپ کو دے دیتے ہیں لیکن یہ حکمران جو ہیں یہ تعلیم دشمن حکمران ہیں چھے ماہ پہلے بچوں کے ضائع ہو چکے ہیں بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے بچوں کو ناکرہ بنائے جا رہا ہے یہ ایک عالمی سازش ہے ساری دنیا میں ساری دنیا میں تعلیمی دارے کھل چکے ہیں آپ بتائیں کہ ہمارا تو تعلیمی داروں کے ساتھ ملک ہے کل پی ڈی ایم کے چیئرمین مرانا فضل رمان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ساری دنیا کے جب تعلیمی دارے کھلے ہیں تو پاکستان میں کیوں باندھا ہے لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے لوگوں کے چلے ٹھنٹے کر دیا گیا ہیں لوگ سراپہ احتجاج ہیں آج پنجاب کے گلی کچوں میں چوکوں چراہوں میں جہاں جہاں پر بھی سکول ہیں سراپہ احتجاج ہیں حکمرانوں کا ماتم کر رہے ہیں سیاسی طور پر جلازہ پڑھ رہے ہیں اور پریشانی کے اس حالم میں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہ کر یہ وقت نہیں نہیں کا تیریس نہیں نہیں نے ہمیں چھوڑا نہیں کہیں کا جی سلام علیکم سر جی ویڈکم اسلام سر کیسے آپ خیردی ہیں اللہم دلیلہ جی سب تائیں آج کیا موقع ہے کہ آپ کو سڑکوں پراندھ پڑھ گیا اس سب چیزوں کے لیے لیکن ہم نے آٹھ مہینے جو ہے گورنمنٹ کا برپور ساتھ دی ہے 20% ڈسکاؤنٹ بھی دی ہے کرونا کی حوالے سے ہم نے بہترین ایس او پیس کے اوپر عمل کر کے دکھائے اور دوسرے شعبہ جات کوئی مثال قائم کی ہے اب سلسلہ یہ ہے کہ سکول کے علاوہ ہر کسی شعبہ جات میں کوئی کرونا کے ایس او پی کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جا رہا ایک تو ہمیں یہ بھی تکلیف تھی کہ اگر گورنمنٹ اس کے اوپر عمل درامت کرے تو ہمارا جو ہے مستقبل کے جو اللہ عمل تعلیم کا سلسلہ ہے وہ آسانی سے جڑ سکتا ہے تو اب ہماری ایک یہ ایگنی ہے کہ ہم آگے سڑکوں پہ اپنے یہ مسئلے بسائل بتا رہے ہیں ہم وزیراعظم تک ہم نے آواز اٹھائی ہوئی تھی لیکن وہاں سے بھی ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا تو اب اس ریلی کی توصل سے علاقہ ایک خطرناک ایک سلسلہ ہے کرونا کے والے سے ہم سمجھتے ہیں لیکن یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ ہمیں سڑکوں بھی آنا پڑ گیا اور ہمیں مجبور کیا گیا ہے تو یہ اس وجہ سے ہم نے یہ ایک کیا ہے اور اس وجہ سے ہم یہ ایک پورا امن ہمارا اتجاج ہے جس میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک اچھے طریقے سے اپنے ایسو بیس کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں اور ایسان طریقے سے ہم بچوں کو تعلیم بھی دے سکتے ہیں سر کیا آپ کو لگتا کہ آپ کا سڑکوں پر آنا یہ آگو کارا مد رہے گا آپ سڑکوں پر آگے اپنے مطالبات حکومت تک بنچا سکیں گے دیکھیں سڑکوں پر کوئی بھی نہیں آنا چاہتا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ایک ایسا منٹالیٹی بن گی ہے کہ جب تک انہیں اس طرح میسید نہ دیا جائے تو ان کو ریالائز نہیں ہوتا کہ ہم کس ایگنی سے اور کس پرابلم سے ہم یہاں گزر رہے ہیں اب یہ ہم نے ہر دروازہ کٹ کٹ آیا ہے اس کے عبادہ مجبوروں کے یہاں پہ آئے ہیں ہم اس وقت یہاں پر پاکستان کے گرتے ہوئے نظامی تعلیم کی بحالی کے لیے اور اس تمام بیس لاکھ مزدور طبقے کے لیے یہاں پہ نکلے ہیں جن کو مجودہ حکومت کی ظالمانہ کاروائیوں نے بے سرو سمانی کے حالت میں چھوڑ دیا ہے انشاءاللہ فتح پاکستان کی ہوگی فتح ہمارے دین کی ہوگی اور دین کے ساتھ ہمارے جڑے نظام تعلیم کی ہوگی اور ہم گورنمنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہے ہم سب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر لے انشاءاللہ اس کی تمام ترک کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوگی اور انشاءاللہ فتح ہوگی تو صرف تعلیم کی ہوگی بچوں کی ہوگی والدین کی ہوگی اسادزہ کی ہوگی اداروں کی ہوگی اور ان تمام افراد کی ہوگی جو انشاءاللہ اس شعبے سے وابستہ ہے جی ساملیکم سر جی والیکم اسلام سر ہم مجھے بتائیں گے آج آپ لوگ روڈ پہ نکلے ہو آپ کا کیا لائے عمل ہے کیا موقع ہے آپ لوگوں کا جی بہت شکریہ آپ کا فسطفال جو ہے وہ آٹھ مہینے سے جو تعلیمی اداروں کا استحصال کیا جا رہا ہے اس کی ہم پور زور مضمت کرتے ہیں پہلے چھ مہینے جو ہے وہ بند رکھا گیا اور ہم جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہر حوالے سے کمپرومائز کیا تعاون کیا لیکن اب جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے تمام ادارے اوپن ہیں نو ون سنگل انسٹیوٹ جو جس جو کہ کلوز ہو ہر جب ادارہ اوپن ہے تمام مارکٹیں تمام بزار ہر چیز اوپن ہے واحد سکول ہے جہاں منسٹر آف ایڈوکیشن جو ہے وہ منسٹری ایڈوکیشن جو ہے وہ خود اس چیز کو ایڈمیٹ کر چکے ہیں کہ کہیں پہ ایس اوپیس والوں ہو رہے ہیں تو واحد سکولوں میں ہو رہے ہیں اور یہ کہاں کی نائنس انصافی ہے کہ آپ سارے ملک کو تو اپن رکھا ہوئے سکولوں کو بند کر دیا ہوئے اور اسی طرح سکول مالکان سکول اساتذہ سکول ٹیچرز جن کا آٹھ مینوں سے استحصال ہو رہے اور اس طرح ان کو بے تردی سے کچھلا جا رہا ہے جس کی مسائل نہیں ملتی ہم یہ مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ ہمیں سکولوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے اور جو گورنمنڈ نے ہر شعبے میں اپنے فانڈ اٹھائی ہیں ہر شعبے کو فانڈ دیئے ہیں اور جو تعلیمی ادارے ہیں چھوٹے جتے بھی سکول ہیں کم فیسوں والے ان کو جو ہے بجٹ ان کے لیے ناؤس کیا جائے بلا سود ان کو کرزے دیے جائے تاکہ وہ اپنا سروائیو کر سکے اور اس کے علاوہ جو ہے جو تعلیمی بندش کا سلسلہ ہے سیکنڈ ورڈ وار میں بھی آپ نے دیکھا کہ سب کچھ بند تھا تعلیمی ادارے بند نہیں ہو سکے آج دنیا میں ہر ممالک میں تعلیمی ادارے اوپن ہیں تو یہ کہاں جی نائنصافی ہے کہ آپ سب کچھ اوپن کیے ہوئے اور تعلیمی اداروں کو بند گیا ہمارا حکومت وقت ایڈوکیشن منیسٹر سے یہ مطالبہ ہے کہ سکولوں کو باقاعدہ طور پر اجازت دی جائے پراپر ایس اوپیس کے ساتھ کہ وہ جو ہے وہ اپنا تعلیمی سرگرمیہ جاری راکھ سکیں سر کل جو ہمارے ایڈوکیشن منیسٹر ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ آیا کہ جس طرح کیسز بھر رہے ہیں ہمارے پاکستان میں کیے اس وائے سے آپ کیا کہیں گے پہلے نمبر پہ دیکھیں آورال زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ ریشو ہے کہ بچے کرونا سے متاثر ہوتے ہیں اور کسی بھی کوئی بھی کسی بھی پوزیشن پہ جا کے جو بچوں کی ڈیتھ ریشو ہے وہ زیرو پرسنٹ ہم منیسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یا تو آورال لاغڈون کریں آورال لاغڈون کریں پورے ملک میں تاکہ کرونا پہ کنٹرول آگے دیکھیں کرونا پھیلا تھا پراپر ایسو پیس پہ فالو کیے کہ پراپر جو ہے وہ لاغڈون لگا تو ایسو پیس پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ کرونا کنٹرول ہوا لیکن اب کیسے ہے کہ آپ دیکھ لیں روڈ پہ ٹرانسپورٹ پہ بازاروں پہ ہر چیز تو اوپر ہیں صرف سکول بند کرنے میں کرونا کیسے کنٹرول ہوگا اگر کرونا کنٹرول میں نہیں آئے گا تو یہ تو آٹھ مینے پہلے سکول بند رہے آٹھ مینے مزید سکول بند رہے تین سال دنیا کی کن معزز قوموں میں محترم قوموں نے کہاں یہ پایا جاتا ہے کہ بغیر ایکزیم آپ بچوں کو پرموٹ کر دیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ بچوں کو بغیر یہ کہاں کا منیسٹر ہے مجھے تو یہ ڈاکٹر ہی نہیں لگتا یہ ڈنگا ڈاکٹر لگتا ہے چینمن بات ہے کہ آپ بچوں کو بغیر ایکزیم کے پرموٹ کر دیں کہ بچوں کو ایکزیم نہ لو پرموٹ کر دو ہم تو تھرڈ ورڈ کنٹری سے بھی جو ایوہ نیچے گر چکے ہوئے ہیں اس لیے ہمارا پور امن مطالبہ ہے کہ کائنلی مہربانی فرمائیں اور ایسو پیس کے ساتھ تعلیم کو جاری رکھنے کا چھوگل جیسے باقی دنیا سکول کھولے جائیں یا آپ کا موقف ہے کہ سکولوں کی طرح باقی داروں کو بند کر دیا جائے آپ کا کیا موقف ہے میرا موقف یہ ہے کہ نظام ایک ہونا چاہیے سسٹرم ایک ہونا چاہیے اگر بند کر رہے ہیں تو پرپر لوگڈن کریں تاکہ کرونا وائرس کنٹرول ہو اور اگر پھر جب ساری چیزیں اوپن ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں اور ایسو پیس بھی کہیں پہ فالو نہیں ہو رہی میرا موقف تو یہ ہے اللہ کا شکر ہے سر آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ لوگ کو کیا زور پیش ہے آپ روڈز پہ آ چکے ہیں ایسی کیا زور پیش ہے آپ لوگوں کو سر دیکھیں کہ یہ کیسے کرونا ہے تعلیمی دشمن ہے صرف یہ کرونا دشمن کس کے لیے ہے صرف تعلیمی اداروں کے لیے ہے تو دیکھیں کہ جو ملک ہے وہ سارا ملک چڑھ رہا ہے صرف وہ ادار تعلیمی ادارے باندھا ہے تو یہ غریب جو بچی ہیں ان کے پاس جو امیر کے بچی ہیں وہ تو ان ابھی بھی کلاسے لے رہے ہیں تو کارلی میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ایسو بیس کے ذریعے ہمارے تعلیمی ادارے کو کھول دیا جائے کیا ضرورت پیش آئی اس آزدہ کو کہ وہ ہماری آج سرکوں پر موجود ہیں جی بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ضرورت کیا پیش آئی جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو ہمیں بھی لگتا تھا کہ انہوں نے شروع شروع میں کوئی قانون ازازی کی کہ استاد کو عزت دی جائے گی ہر محکمے میں جہاں استاد ملے راستے میں استاد ملے پولس والے عزت کریں لیکن آج یہ تین سال کا رزلٹ یہ ہے کہ پورا ملک ہر لحاظ سے کھلا ہے بزار کھلے ہیں ٹرانسپورٹرز کھلے ہیں لیکن وہی شعبہ جس نے اسو بیس پہ عمل کیا وہی شعبہ جنہوں نے اس حکومت کا ساتھ دیا وہی شعبہ جہاں وزیر تلیم گورنمنٹ کے تقریباً سیونٹی پرسنٹ حصہ ہمارا ہے لیکن آج ہم نے مجبور کر دیا ہمارے ٹیچرز کے چولے تھنڈے کر دیئے ہمارے بچوں کا اتنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں لہذا ہمارا اتجاج اسی لیے ہے کہ آئیں کچھ غور کریں ہم ایسو پیس پہ عمل کر کے کرونا کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں پرائیوڑ سکولز کھولے جائیں ورنہ اس طرح کی ریلیاں صرف آج مال روڈ پہ ہیں کل کو ہر روڈ پہ ہم سکول لگانے کا سوچ رہے ہیں کہ ان بچوں کو ہمیں آج ٹیچرز سڑکوں پہ آئے ہیں کل کو یہ بچے بھی سڑک پہ آکے پڑھنا سرو کر دیں گے کیونکہ والدین بھی پریشان ہیں آن لائن کا سسٹم بلکل فیل ہے آج کل نو جوان بچے اور بچیاں جن کو ہم مان باپ پردے میں رکھتے تھے آج خود نیٹ کا پیکج کر کے کمرے میں دے رہے ہیں اور کمرہ بند کر رہے ہیں کہ بچوں پڑھو پتہ نہیں کیا وہ نیٹ پہ کیا کیا کر رہے ہیں لہٰذا یہ نو جوان نسل کو تبار نہ کیا جائیں سکول کھولے جائیں فیزیکلی پڑھائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے سلام علیکم سلام سلام کیسے ہیں آپ خیریا سے جی الحمدللہ سلام آج آپ مال روڈ پہ آ چکے ہیں اس ساتھ اکرام مارے مال روڈ پہ آ چکے ہیں اس ساری تحریک کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اس سے آپ کس طرح سوچتے ہیں دیکھیں کہ ہم نے شادرہ سے اس تحریک کا آغاز کیا اپنے قائدین کی زیر نگرانی اس وقت ہم مال روڈ پہ پہ پہنچ چکے ہیں اصل میں ہمارا مقصد تعلیم کو بچانا ہے اس حاضر کو بچانا ہے جو لوگ اس وقت بروزگار ہیں تعلیم کے جن کا تعلیم سے روزگار تھا ان کو ہم نے بچانا ہے ان کا کہنا کہ ہم نے تعلیم کو بچانا چاہتا ہے ساری صاحب میں شادرہ میں بھی تھا وہاں پہ بھی جوتری وحث صاحب ہیں انہوں نے ڈیڈ لائن جیسے گورنمنٹ کو پندرہ دسمبر کو ہم سکولز اوپن کر لیں گے آج یہاں پہ آگے وہ ڈیڈ لائن چینج ہو جکچی ہے وہ پندرہ دسمبر سے جکم جنوی پہ چلے گے اس طرح میں آپ کیا کہیں گے کیا کہ آپ لوگ سریس ہو اس طرح میں جو آپ ڈیٹس دے رہے ہو دیکھیں کہ اب موسم کافی سرد ہو چکا ہے جس کی ویسے ہم لوگوں نے تھوڑا سا ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس کو تھوڑا ڈیٹ کو چینج کر دیں کیونکہ آپ کو بتا کہ آج کال سردی کا موسم شدید ہے اور ان دنوں میں پہلے بھی سردیوں کو چھٹیاں ہوتی نہیں اب ہم اس لیے گورنمنٹ کو آخری ڈیٹ ہم نے دے دی ہے گیارہ جنوری کو ہم انشاءاللہ ہر صورت اپنے ادارے کھول دیں لیکن میرے پانچ بچے ہیں میں کہا جاؤ ان کے داروں کیper metz بچے سے مجھے خانا割نا gun yard میرے پانچ بچے ہیں گرگ شاہے ہیں اس کا کہنا تھا کہ وہانا بن تا بھی ہے کہانا تھا کہ میرے پانچ بچے ہیں سکول کے ہی بڑی چین سکرم ہوتی ہے یہ بلی اس سر خالی سکولز مند نہیں ہے سکول کے ساتھ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ لنکس ہوں میں ہیں وہ سارے بیروزگار ہوگی ان میں سریشنی والی ہیں ان میں گارٹوں میں کرنیز والے ہیں بروزگار ہوگی بیٹھنے جی ناظرین یہ تھی آج کی ڈیلی کا احوال جو آپ نے سنا ہے ڈیفرنڈ آپ نے احدیداران سے بات کی ہے سارے سنیرے آگ پر سامنے رکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم یکم جنوری کو ہر حال میں سکولز اوپن کریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یکم جنوری کو جو بھی ہو جا ہم سکولز اوپن کریں کیونکہ ہم اپنے آگ کو بیروزگار ہوتا نہیں دیکھ سکتے پہلے ساتھ ماہ سکول بند کی ہے کرونا کی وجہ تب انہوں نے جس طرح بھی سروائیب کیا کیا لیکن اب آگ یہ دیکھتے ہیں یکم جنوری کا ان کا کیا لائے ملتا ہے تب تک اپنے ہوسٹ سیف علی کو جازت دیئے اللہ حافظ